دو چیزیں خود نجس ہیں مثلا شراب یا کچھ ایسی چیزیں تو اگر یہ اپنی اصلی حالت کو چھوڑ جائے یعنی کسی اور چیز میں یہ تبدیل ہو جائے تو کیا پھر بھی وہ نجس رہیں گی یا وہ باپ ہو جائیں گی جی بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے اسے ہم استحالہ کہتے ہیں ایک چیز نجس ہے لیکن اگر وہ اس کی حیط بدل جائے وہ تبدیل ہو جائے کسی اور کسی چیز کے اندر اس کی شکل ہو جائے اس کی مکمل تبدیلی واقع ہو جائے اس میں تو ایسی صورت میں اس کا وہ حکم نہیں رہے گا جو پہلے تھا مثلا شراب کی مثال شراب جو ہے یہ وینیگر بھی بن جاتی ہے جو انگور سے بنتی شراب ہے یہ وینیگر بھی بن جاتی ہے شراب کا ایک ایک قطرہ نجس ہے ایمپیور ہے یعنی نجاست سے فل ہے وہ پانی میں گرے گا تو اسے نجس کر دے گا کپڑے پر لگے گا اسے نجس کر دے گا تو ایسی صورت کے اندر اگر کوئی بندہ شراب کے احساد متلوث ہو گیا یعنی مطلب یہ کہ اس شراب اس کو لگ گی تو وہ نجس ہو جائے گا لیکن یہی شراب اگر اپنی تبدیل ہو جاتی ہے حید بدل لیتی ہے استحالہ اس میں ہو جاتا ہے یعنی یہ وینیگر بن جاتی ہے سرکہ بن جاتی ہے تو یہ بلکل پھر حلال ہو جائے گی حلال بھی ہو جائے گی پاک بھی ہو جائے گی لہذا شراب اگر حید بدل لے تو یہ بھی کیا ہو جائے گی حلال اور پاک ہو جائے گی یعنی سرکہ بن جائے اس کے اور بھی بڑی مثالیں یہ جو ویجیٹیبلز اگتی ہیں ویجیٹیبلز وغیرہ اگتی ہیں ان کو عموماً گندہ پانی گٹروں کا پانی لگتا ہوتا ہے فارمز کو لگنے والا پانی عموماً گندہ ہوتا ہے نجس ہوتا ہے تو یہ بعد میں ویجیٹیبل بن جاتی ہے گندہ پانی ویجیٹیبل میں بدل گیا تو یہ جو ویجیٹیبلز ہیں یہ کھانا جائز ہو گیا کیونکہ اس کی حیت بدل گی اب وہ والی حیت حیت منہ اس کی وہ شکل نہ رہی جو پہلے تھی اسی طرح بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ بریلر مرگی کے حوالے سے کہ ان کو جو فیڈ دی جاتی ہے وہ حرام نجاست دی جاتی ہے تو یاد رکھئے جو انہوں نے کھایا وہ تو حرام تھا نجس تھا ناپاک تھا مثلا سور کی چربی وغیرہ جو ان کو دی جاتی ہے لیکن جب یہ مرگی بن گئی مطلب اس سے جو جسم بنا تو اس کی حیت بدل گئی اس کی شکل بدل گئی لہذا جو انہوں نے کھایا وہ تو حرام ہی تھا لیکن اب اس کا حکم اس گوشت پہ نہیں لگے گا مطلب اب وہ مرگی جو حلال ہے اب ہم اس کو حلال کہیں گے تو اب اسے کہتے ہیں استحالہ کہ چیز اپنی اصل حیت بدل دے اپنی اصل شکل سے نکل جائے کوئی اور چیز بن جائے تو ایسی صورت کے اندر اس پر احکام پہلے والے لگیں گے بلکہ جس شکل میں اب ہے اگر وہ حلال ہے تو حلال اس پر یہ ٹرکی اب دسمبر آ رہا ہے لوگ ٹرکی وغیرہ کھائیں گے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دو جانوروں کو ملا کر بنائی گئی ہے ایک چیل ہے بڑی ایک حرام جانور ہے اس کو اور مرگی کو مکس کر کے بنایا گیا تو یہ ٹرکی جو ہے اگرچہ یہ چیل وغیرہ کا اس طرح کوئی سائنسی عمل کروایا گیا لیکن اب یہ ایک جانور بن چکی اور اس کی شکل مرگی کی طرح ہے جو حلال جانور ہے تو اس کو کھانا بھی جائز ہے لیکن جو کرسمس کے ڈے پر مسلمان اس سے پرہیز کریں تاکہ تشبو نہ ہو ان سے ملنا نہ پایا جائے